سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے اتنے والا ہے پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو لیکن مل جل کریں گسے کو مارنا نہیں ایک جسوں کو غلط باتیں نہیں کہنی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم دھرائی کر لیتے ہیں ہاتھ سائٹ پہ رکھنے ہیں سکول میں سامنے دیکھنے ہیں آنکھوں سے سامنے دیکھنا ہے موہ بندھ رکھنا ہے باوقار چال چلنی ہے اور کتار بنانی ہے پانی پیتے ہوئے واش روم جاتے ہوئے کمرے میں آتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے سکول سے جاتے ہوئے کیونکہ اچھی آتے ہیں اپنائیں گے تو پھر اچھے شہری اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے تو کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ ایک مستقبل کے سائنستان ہیں ایک بہت بڑے مصنف ہیں آپ ایک لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں موجد ہیں نئی نئی چیزیں بنانے والے ہیں دوست ہیں امن پسند ہیں اور عزت کرتے ہیں تو پیارے بچوں کیونکہ آپ ابھی سے سوچیں گے اپنے گول سیٹ کریں گے ان پر محنت کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی بڑے ہو کے کچھ بنیں گے نا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ روز اللہ کا شکر ادا کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں دھا اور دھا دال اور دو جشمی ہے اور دال اور دو جشمی ہے تو یہ ہے دھات دھاتوں کے زیورات بنتے ہیں جیسے سونا اور چاندی قیمتی دھاتے ہیں پھر دھان جو چاول کی فصل ہوتی ہے اسے دھان کہتے ہیں دھان تو پھر ہے یہ دھوپ آپ سب سورج جو ہے ہمیں دھوپ اور روشنی دیتا ہے دھوپ یہ پھر ہے دھاگا دال دو چشمی ایک کے ساتھ بنتا ہے دھاگا پھر دھوپی دھوپی جو ہے وہ کپڑے دھوتا بھی ہے اور اس طریقے بھی کرتا ہے دھوپی اور پھر یہ ہے آدھی اور آدھے یعنی کہ یہ جو ہے آدھے بادل کبھی آسمان پہ آدھے بادل ہوتے ہیں آدھا ساف ہوتا ہے اور پھر یہ ہے آدھی دھوپ یہ جو چمکتی ہوئی بادل نظر آرہے ہیں کہ دفعہ سورج کی دھوپ بادلوں سے سائٹ سے آدھی دھوپ نکلاتی ہے دیکن سوئی دھاگا سوئی میں دھاگا ڈال کے سیتے ہیں دھارا باہر بھاگا تو آپ بھی ہم نے پڑا دھا آپ دیکھتے ہیں دھا کے ساتھ کیا بنتا ہے دھب ڈھال اور اس کے علاوہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ ڈھول بچاتے ہیں ڈھول بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی شادی ہوتی ہے خوشی کے موقع پہ ڈھول والا آیا ڈھول ساتھ لیا اور ڈھول والے کے پاس ڈھول بھی ہوتا ہے پھر ہمیں ڈھ ڈھے ڈھ ڈھ سے کیا بنتا ہے ڈھ سے لفظ شروع تو کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ بہت سارے الفاظ میں آتا ہے جیسے ڈاڑ جو ہمارے پچھلے دات ہوتے ہیں جسے ہم کھانا چھپاتے ہیں ان کو ڈاڑ کہتے ہیں پھر پڑ پڑ میں ڈھ آتا ہے پیڑ پڑ پھر بڑ میں پودے جیسے بڑھتے ہیں آپ بھی بچے بھی کاتھ میں بڑھے ہوتے ہیں بڑ اور پھر ہے چڑ جب آپ کسی چیز کے اوپر چڑھتے ہیں تو چڑ اس میں ویڑا آتا ہے تو پھر ہے گاڑا گاڑا میں بھی ڈھ گاڑا ڈھ آتا ہے تو پیارے بچوں خوب پڑھو خوب پڑھ آگے بڑھ جتنی میند کروگے جتنا پڑھوگے اتنا آگے پڑھوگے اتنی لیکن ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی عابتوں میں بھی خوب دل لگا کے میند کریں ہیں بری عابتیں چھوڑنی ہیں اور اچھے اخلاق اپنانے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایکٹیوٹی ہے دیکھیں دھ اور ڈھ میں سے کون سی تصویر کون سی آواز کے ساتھ شروع ہوتی ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں اور خود سے دیکھیں پھر اس کے گرد دائرہ لگائیں جیسے دھوپ ہے دھا سے دھول دھا سے اور دھاگا دھا سے اب ایک اور آگے ایکٹیوٹی آ رہی ہے ڈھ دھا اور ڈھ اور ڈھ میں یہ تصویروں کون سے سوم سے شروع ہوتی ہیں خواہ سے جی ہاں بلکل آپ نے یہاں پہ ویڈیو روکنی ہے خود سے اس کو حل کرنا ہے اور پھر آپ نے آگے چلنا ہے تو پڑھ میں ڈھ آئے گا دھات کے زیورات ہوتے ہیں دھ آئے گا اور بڑھ میں بھی ڈھ آئے گا تو امیدہ پیارے بچو آپ اچھے انسان اچھے مسلمان اچھے پاکستانی شہری بنیں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا